عالم کے اول مزائل مین ٹیپو سلطان وہ واحد رولر رہے جو کہ آزادی کی خاطر انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے میدان جنگ میں شہادت حاصل کی آج شہید ٹیپو سلطان کے یوم پیدائش کو ریاست بھر میں مختلف انداز میں منایا گیا اور دار الحکومت بنگلورو میں سابق وزیر ویمیل زمیر احمد خان نے ایک مختصر سی ریلی منعقید کی اور اجلاس سے خطاب کیا اس موقع پر زمیر احمد خان نے ٹیپو جینتی کی مخالفت کر رہے بی جے پی قائدین کو بتایا کہ ٹیپو سلطان کی یوم پیدائش برسوں سے منائی جا رہی ہے جسے ہرگز روکا نہیں جا سکتا یہ ٹیپو جینتی جو ہے برسوں سے ہم لوگ بناتے رہے آج کلنی برسوں سے ہم لوگ بناتے رہے اور بناتے رہیں گے صدرہ میں ہی جی ہمارے کانگریس کے جو لیڈر ہے جو سی ایم تھے جو بھی وہ حضرت ٹیپو سلطان کے بارے میں جانتے ہوئے ان کے کارنا میں دیکھتے ہوئے جان کر انہوں نے کیا کیا گورنمنٹ سے ٹیپو جینتی کرنا کر کے انونس کر کے پانچ سال ٹیپو جینتی صدرہ میں کے پریٹ میں ہم لوگ نے بنایا ہے اس کے ساتھ میں جو کوالیشن گورنمنٹ تھا جے بھی ہم نے ایک سال بنایا جب کمار سمی جب سی ایم تھے پورے ہندوستان کے اندر ٹیپو کو چاہنے والے ہیں اور ٹیپو جینتی بناتے رہیں گے یہ ٹیپو جینتی بنانے کے لیے گورنمنٹ سے روک دیا پینک اوٹال بنانے میں روکا ہے دوسری جگہ کوئی روک نہیں سکتا یہ ہم لوگ برسوں سے بناتے آ رہے ہیں ہم بناتے ہی رہیں گے واضح رہے کہ راشتری اس ویم سیوک سنگ اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈران سابق وزیر اعلیٰ یڈیورپا اور جگدیش شٹر نے ٹیپو سلطان کے کارناموں کا اعتراف کیا ہے اس سلسلے میں بی جے پی کے لیڈر اور منسٹر فور ہائیر ایڈوکیشن ڈاکٹر اشوت نارائن نے کہا کہ جو لوگ ٹیپو جینتی منا رہے ہیں وہ اصل میں ریاست کی عوام کی خواہشات کے خلاف جا رہے ہیں بی جے پی کی ٹیپو جینتی کی مخالفت کے مطالق ضمیر احمد خان نے کہا کہ یہ بی جے پی کا سیاسی ایجنڈا ہے جبکہ ایس ڈی پی آئی کرناٹکہ کے صدر عبد المجید نے کہا کہ بی جے پی اپنے ہندو مہا سبح کے لیڈر بھگوان اس کڈوانی کی تصنیف دس سوڈ آف ٹیپو سلطان کو پہلے پڑھے اور پھر ٹیپو کے مطالق رائے قائم کرے عام آدمی کے اندر کوئی سیکیلری کوئی رائے نہیں ہے عام آدمی کے اندر یہ جو ہے جو سیاس سے دی چند لیڈر ہیں ان کے فائدائی کے لیے یہ ٹیپو جی انتی کرنا کرنے کے لیے روکے ہیں ان کے پولیٹکل بینیفیٹ کے لیے شہید ملے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا جو یہ ہمیں پیدائش کا جو جسن بنانے کا بارے میں بی جے پی اور حکومت نے جو آپوزیشن کر رہا ہے تو میں ان کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ہی ہندو مہا سبا کا لیڈر بھگوان اس گدوانی صاحب نے ٹیپو کا بارے میں سوارڈ آف ٹیپو سلطان بول کر ایک بہت بڑا کتاب لکھے تھے اس کو آپ پڑھنا ہے کیونکہ آپ کا لیڈر بھگوان اس گدوانی لکھے ہیں تو ان کو یہ بک لکھنے کا موٹیویشن کیوں بھگوانی صاحب نے جب لنڈن میں میوزیم میں بیٹیش میوزیم میں تھے تو ادھر ایک فرنچ سٹوڈنٹ ان کو ملتے ہیں فرنچ سٹوڈنٹ کا ساتھ دسکشن کرنے کا ٹیم فرنچ ایک ریسرچ سکالر تھے انہوں نے بتا ہے میں ادھر اس لیے آیا ہوں کہ جو رولر جو جنگے میدان میں جو شہید ہوئے ان کا بارے میں ریسرچ کرنے کے لیے آیا تو میں نے بہت سارے راجائیوں کا بارے میں رولر کا بارے میں میں سٹیڈی کیا اس سٹیڈی میں مجھے یہ پتہ چلے کہ بہت سارے جب جنگے بیدان میں جب ہارنے کا وقت آیا تو ایک تو بھاگ گئے ہوتے ہیں نہیں تو ان کو شرنڈر ہوتے ہیں مگر شہید ملتیپ سلطان رحمت علی ایک ہی واحد راجہ ہے انہوں نے جنگے بیدان میں وار کر کر جو شہید ہوا تو جب انہوں نے یہ بات کہا تو بگوان اس گدوانی صاحب نے اس دن سے بہت سارے ریسرچ کیے گورنمنٹ گزیٹیر دے کے چنے چلے گے پورے جتنے بھی ڈاکیمنٹیشن ٹیپو کے بارے میں ہیں وہ پڑے اور متاثر ہوئے اور بہت بڑا ایک بک لکے جس وارڈ آف ٹیپو سلطان میں بی جے پی کا اور سنگ پریوار کا لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا خود لیڈر جو ایس بگوان ایس بگوان گدوانی صاحب کا بک پڑیے اس کے بعد آپ ریاکشن دیجئے ای ٹی وی بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جببار کی ریپورٹ